بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا جاتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی کر سکتا ہے قربانی سے پہلے عقیقہ ضروری ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا قربانی کرنے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے اگر کسی شخص نے قربانی عقیقہ نہیں کیا بچپن میں اس کا عقیقہ نہیں ہوا اس نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا یا کوئی بھی مسئلہ اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو آج کا سوال یہ ہے تو میں آج اس مختصر سے وقت کندر آپ کو سمجھاؤں گا عقیقہ کس سے کہتے ہیں کیا قربانی کے جانوری میں عقیقہ کا حصہ رکھا جا سکتا ہے اگر عقیقہ کسی کا نہ ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آج اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں دیئے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کر آگشیں ضرور کر دی دیئے گا دیکھیں عقیقہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے ساتھ میں دن یہ سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا کیا اپنے نوازوں کا کیا تو جب ساتھ میں دن ہوتا ہے تو اس کا بچوں کے جو ان سے بال کاٹے جاتے ہیں بال کاٹنے کے بعد تو ان سے ان کو کہہ کہتے ہیں ان کے نام کہے اگر لڑکا ہے تو دو بکرے دو حصے ہوتے ہیں بکرا کریں دو بکرے اور حصے تو دو حصے کر سکتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کا ایک حصہ کیا جا سکتے ہیں رہی بات کیا قربانی کے جانور میں حصہ لینا بالکل قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا ٹھیک ہے جیسے مثال کسی آدمی نے پوری گائے کی ہے پوری گائے اس نے کر لی ہے اب ایک تو حصہ اس کا اپنا تھا باقی اس کے تین بیٹے تو انہوں نے تینوں بیٹوں کو حقیقہ کے لیت کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حقیقہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے اور جس کا حقیقہ نہ ہوا ہو بچپر کے اندر کبھی بھی جس کا حقیقہ نہ ہوا ہو تو لہٰذا وہ قربانی کر سکتا ہے قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے حقیقہ کرنا کوئی فرض وادی پر اندر جانے ہی رکھتا حقیقہ کا مطلب ہوتا ہے کر لوگا جو سواب نہیں کروگے تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ تھا حقیقہ کی حوالے سے اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا مسئلہ ہے کر لیا تو کیا مسئلہ ہے مجھو میند ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا آپ کو دعا میں آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ